اسلام علیکم ناظرین ہم لوگ یہاں پہ ابھی تاہا رہاب میں ہیں جو بچے نشے کی حالت میں گلی گلی تکلیف میں رہتے ہیں نشے کی حالت میں خود اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں تو ایسے بچوں کو لے کے آگے تاہا رہاب میں ان کو ایک عالم بناتے ہیں تو پوچھیں گے اپنے ساتھ میں ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا دیکھ رہا مجھے ماشاء اللہ پہلے باہر پورا نشا کرتے تھا ماں باپ کی نافرمانی کی بھی نہیں سنتا تھا نماز نہیں معلوم نماز کیسا پڑھنا سورے کیا کہ کی بھی نہیں معلومتا بالکل کچھ بھی نہیں معلومتا یہاں آنے سے ایسا ہوا مجھے ہر چیز بھی حاصل ہوئی ماں باپ کی کیا ایسا عزت کرنا نماز میں کیسا نماز کے تحریک ہے سورے کیا ہے ہر چیز بھی سمجھ گیا یہاں سے جا کوئی ہونا کون بھی نشا کرنے والے رہے گتو ہے ان کے قرآن ہو لیں انگ بول کو انشاءاللہ ایسے جگہ سے مجھے دیکھو ہونا عبرت لیا لینا مہین باہر بہت خراب تھا کس کی بھی سنتا نہیں مہی پناہ میرے میں مہی کس کی بھی کانی پر کانی پر سنو لے کرا داکھتے ہیں کون بھی اچھا بولیتا ہے مہرہ تک نہ ہوتا ہیسا اگر لے تھا بعد میں اچھا گھر میں مرائے گھر لے گھروں کی بات نہ ماف کہتے ہیں کیا کہ اگر کرتا ہاں دھنٹے سیدھے کما شک ہاں تو بے حساب کرتا ہاں دیتا بھی بیستا بھی ان کو بھی بگاڑتا سابنے لے گی ہمارے گھر میں معلوم ہوگا یہاں بھیجے مدرسے کو کیا بھی اچھا ہوگا آوگا اللہ حسان نے آیا رمضان سے پہلے شروعان سے پہلے میں آیا ایک نماز نہیں پڑتا تھا یعنی مجید کے سامنے سے گزرتا تھا کیا بھی یہ نہیں کرتا جاتا نہیں تھا ازاں سن کو بھی یہ نہیں کرتا جاتا ہے نماز بھی نہیں یہاں آیا پر نماز آم پڑیا اسلام علیکم بہیا میرا نام آجانہ ویسوال کو میں شامانہ گڑن کا ہمیں ان کو بھوم چونگاں گزیا پراچپنا جونگاں کو خود شخص میں گزر گا میں ہمارے ماباب کو بھوم تنگر لے جائیں شوکھان 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 ان کو خود چونگاں میں برباد ہو گئے ہمیں کون کے ہمارا ایک ہاں گھر کے باجو ہنے والے انہوں ہیں وہ ایسا تاہا مجید بولکو ایڈرس دیا ہے ہمارا اببا کو تمہرے بچے کو ہے اندال ستہ آلاکہ انساء اللہ ذمہ داری اچھی ہے وہاں نماز ہاں پابندی اس کی سبھی اچھی ہوتی ہے خران کی تلاوت ہوتی ہے صبح ایک خلاسہ ہم بٹی ہیں ہمارا ربا لے گا کوئی ایک بار حاجی صاحب کو بات کرے اس کے بعد میں منجے لے گا دوسرے دنوں لے گا کھاندھا لے میں ہاں آپ کو کئی کوئی آسے ہیں کوئی دو دن دیوانہ ہوگا تھا کان لگ دلالنگ سے منجے ہو کوئی ساتھ سوچا ہمیں اس کے بعد میں انشاءاللہ ہیں کی پابندی کرنے میں میرا دماغ پورا اللہ کے اوپر لگانے میں وہیں اچھا ہوگی ہوں بھائیان تمہیں بھی انشاءاللہ شوقان کرنے والے ہم کوئی تمہارے آجیو آجیو علیہ اللہ کو ہستیاؤنا کوئی شوقان کرنے کو شوقان کرے گا تو کیا بھی نہیں ملتا ہلٹا ہمارا رمہ بہا کو ہمیں مارنا توڑنا ہمارا رمہ بہا کی بدو آمیلی ہے تو کیا بھی کام آتا نہیں آخرت میں اس کا بھوت جواب دینا ہمیں اللہ اس کی بھوت پکڑ کرتا میرے بھائیان اللہ کے ہستے کرونا کو تمہیں اچھے ہے تو تمہارا ماباپ کو تمہیں اس لکھ لیتے ہیں سو دوسرے کون بھی آتے نہیں ماباپ کی قدر ماباپ نہیں سلے گو معلوم تمہارا ماباپ کی قدر کر لیو میرے بھائیان السلام علیکم میرے بھائیان میرا نام سید عمران گر کو میں ڈی جی علی کا ٹینی روڈ ڈی جی علی پولیٹیشن کرنے کا مدری چونسو میں پہلے بھوت نشا کرتا تھا ماباپ کی قدر نہیں معلوم تھی نشے میں نشے میں نشے میں نشے میں چھتھتا تھا ہمارا امی کیا بھائیان بھائیان کیا نشے میں کیا بھی معلوم نہیں ہوتا تھا جانا ان کو کیا ملے بولنا انہوں کیا بولے تو بھی ان کو میرے سے نیچھا سمجھنا میرے ماں بھنا ان کو میں کیا کی سمجھتا تھا گھر کے اندر پیسے سو رکھے تو چھوڑا لگ جانا پینہ کرنا ایسے نشے میں میں پھل نشے کا عادی ہوگا تھا نشے 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 سے نشے سے میرا دماغی منڈ ہوگا تھا ایک الادہ دھن میں ہوگا تھا ہمارا گھران کے باجو ایک جنہیں انہوں بولے تھے ایسا تاہاں مجید ہے مدرسہ اللہ رسول کا واسطہ تمنا اگر کو ہمارا امی کو بلنے میں ہمارا امی انہوں لیلہ کا کوئی دردال لے میرے جروب اچھے ان کے ساتھ میں سبھی اب اللہ کے فضل و کرم سے خوشوں میں اب منجھے خدر و قیمت معلوم ہوئی اما کیا باوا کیا دین کیا اسلام کیا اللہ رسول کا تو کیا چیز نماز کا طریقہ تور طریقہ سکھا منجھے سورے نہیں معلوم تھے نماز کیسا پڑھنا اللہ رسول کو راضی کیسا کرنا ماں باپ کو راضی کیسا کرنا مجھے کیا بھی نہیں معلوم ہوتا ادھر آئے جب سے اللہ کا فضل و کرم ہے نشاہ رہا ہوں کہ نشاہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتی ہے یہ نشاہ کرنے سے وہ خود کو نقصان اٹھا رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نہ اپنے جان کو نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ اور نشاہ کرنے سے اپنے جان کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچتا ہے یہاں لیلے کاتی ان کو نشے کی حالت میں ان کو ہمیں میاں محبت سے ان کی تھوڑی میں ہاتھ دیکھو ان کو اخلاق سے سمجھا کو دین پیش کرتی تو انہوں ماراں سے نہیں کھمتے انہوں پہلے ایک پولیس آنکہ ماراں سب کھا کو سب دیکھو روبداری کر کو آکھتے سے میاں محبت سے اخلاق سے دین پیش کرے تو بہت جلدی اچھے ہوتی ہے یہاں پر 99% ان کو سمالنے کی کوشش کرتی ان کو سمجھا کو اخلاق سے یہ اللہ کا گھر یہ مزید یہ مدرسہ یہاں نماز ہوتی ہے یہاں تمہیں آکھوں کیسا گالی گھلوچ کرے تو غلاطہ کرے تو کیسا کونتے بھی ہندو آکھ مجید میں کہتے ہوئے غلاطہ کریا تو تمہیں اچھا دیکھتا کیا تم نہ یہ بتا کو ہمیں اسے اخلاق سے انشاءاللہ ہینڈل کرتی یہ چار مہینہ کا ایک کورس ہی ہے چار مہینہ میں ان کو الحمدلللہ ایک جماعت کے سا کا چار مہینے کی جماعت کیسا نکل کو ادمی اچھا ہوگا آتا ہے خوران حدیث کی روشنی میں بزرگاں نکال کوئی سو کہ مردان دلوں میں بھی اللہ جان دالتا ہے اس کے واسطے انو آٹومیٹک پانچ ٹیم نماز پڑے تحجد پڑے صبح شام تک کونسلنگ ہوتے رہتے ہیں خوران حدیث کو لے کو ان کو سمجھا بوجھا کو ان کے دلوں دماغ میں بٹھاتی نشاہ غلط نشاہ کرنے سے تمہارا لقصان نشے سے کوئی فائدہ نہیں یہ کادہ فائدہ ہوا تو ایک سو لقصان آہی نشے میں ہو ان کے دلوں دماغ میں بٹھاتی یہ بینگلور ڈی جے ہلی اسے ٹیانی روڈکو کو مشہور علاقہ ہے اسے ڈی جے ہلی بینگلور تاہہ مسجد آنن ٹیک اس کے اپوزیٹ ہے تاہہ مسجد اوش مجید کا مدلسہ وہاں کو کوندے بھی پوچھے تو بولالتی تمہیں مشہوری ہے بینگلور فارٹی فائی ہے یہاں آگو کون بھی آگو لوکیشن میں بھی تمہیں ڈی جے ہلی تاہہ مسجد بینگلور فارٹی فائی کو کمار ہے تو یہ ہمارا اڈرس دکھا آلتا تو ادمیان اللہ تبارک و تعالی صلاحت رکھو ہے ان کے اندر خوبی دیا ہے کہ انہوں امت کا درد رکھتیں اپنے بھائی کا درد رکھتیں تو اس وقت یہ کام کرنا بہت ضروری ہے کئی کو گتو حدیث کا مفہوم ہے خیامت کے نزدیک نشاہ عام ہو جائے گا ایسا نشاہ عام ہوگا ہر جگہ عام ہوگا نشاہ کان دیکھیں تبھی نشے سے ان کے ماں باپ ان کے جورو بچے دو خاندان پریشن بیوی بچوں کا خاندان بھی پریشن ماں باپ کا خاندان بھی پریشن یہ ایک ادمی کو اگر نشے سے بچا لے دو خاندان کو راحتی پہنچائے سکا سواب جسے صلاحت دیا اللہ انہیں نہیں کریا خیامت کے دن اللہ اس کے گریبان پکڑتی جو یہ ہمارے صحابہ اکرام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین کو اپنے خون سے سیجے تھے انہوں سب گریبان پکڑ کو پوچھتی ہمیں اپنے بیویوں کو بیوا کرے اپنے بچوں کو یتیم کرے تمہیں یہ دین کی خادر کیا کرے گا تو کیا جواب دے سکتی جسے اللہ صلاحت دیا ہے اس وقت کرنے کا بہت اہم ضروری کام جیسا ہمیں یہ کر رہی آٹھ ڈس ہزار اجمیں اچھے ہو گئے ایسا جو صلاحت رکھے انہیں سب یہ ایک ایک محلے میں ایک ایک رہا تو کون بھی ہمارا مسلمان نشا کرنے والا نہیں ہوتا میں میسیج کہہ دے توں گا تو جو صلاحت دیا ہے مال دیا ہے اللہ ان کو میسیج کہہ دے توں گا تو انہوں کرنا نہیں کرے تو ان کی دہلیج تک بھی آگائی ہے ان کی دہلیج کیا ان کے گھر کے اندر بھی آنا دور کی بات نہیں جا تین شاہ